اسلام علیکم ناظرین امید کرتی ہوں اب سب خیریت سے ہوں گے میری دعا ہے کہ اللہ پاک اب سب کو خیر و آفیت سے رکھے ناظرین آئیس تمام دوست احباب کی خدمت میں نسخہ لے کر حاضر ہوئی ہوں بہت ہی زبردست اور کمال کا نسخہ لے کر اگر آپ پنساری کے پاس بھی جائیں گے یہ ایسی دو چیزیں میں آپ کو بتانے لگی ہوں اگر آپ دو چیزیں لینے پنساری کے پاس بھی جائیں گے تو وہ بھی سوچ میں پڑ جائے گا کہ آج یہ تو لمبا ہوا ہی ہوا اور یہ کمال کی چیزیں ہیں اور پنساری کو ان باتوں کا پتا ہوتا ہی ہے کیونکہ اس میں اتنی طاقت مردانہ قوت ہے کہ آپ برداشت ہی نہیں کر پائیں گے اور اس کے اندر بہت ہی زیادہ طاقت ہے اگر آپ کی جو تمام افراد جن کو جو ہے طاقت جا چکی ہے مردانہ کمزوری کے لحاظ سے ان کے عضو کا مسئلہ بن چکا ہے تو وہ یہ دو چیزیں کھالے باقاعدہ گارنٹی کے ساتھ آپ یہ بات لکھ لیں کہ آپ کے عضو کے اندر طاقت اور ساتھ ہی ساتھ لمبائی ٹائمنگ بہت ہی زیادہ ہو جائے گی یہ صرف شادی شدہ لوگ دیکھیں کیونکہ اگر غیر شادی شدہ لوگ دیکھیں گے تو وہ غلط کام کرنے پر مجبور ہو جائیں گے پھر وہ اپنے غلط کام کریں گے تو وہ اپنی چیز کا ذمہ دار خود ہوں گے کیونکہ شادی شدہ لوگ دیکھیں جنہوں نے اپنی بیویوں کو مطمئن کرنا ہے کیوں نہ ٹائم کو زائے کیا بغیر چلتے ہیں نسخے کی طرف اس سے پہلے اب سب سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل ایکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو بہ آسانی مل جائیں سب سے پہلے اپنے جو لینا ہے وہ ہے بہمن سرخ دو طولہ یہ آپ کو پنساری سے مل جائے گا دوسرے نمبر اپنے لینا ہے زافران دو ماشا اور تیسرے نمبر پر اپنے لینا ہے وہ ہے دس طولہ شہد اب اپنے کیا کرنا ہے ان تینوں چیزوں کو مکس کر لینا ہے جب آپ مکس کر لیں تو بالکل یہ تیار ہو جائے گا اب اپنے کرنا کیا ہے اس کو دو ہفتے تک رکھ دینا ہے پھر اس کے بعد اپنے کیا کرنا ہے کہ ایک ایک طولہ بلکہ ایک طولہ لکھا ہے مگر آپ آدھا کھائیں یعنی کہ آدھی چمچ کھائیں کیونکہ اس سے یہ فائدہ ہے کہ اگر آپ زیادہ کھائیں گے تو طاقت بہت ہو جائے گی اور آپ سے برداشت نہ ہو پائے گی دو ہفتوں تک آپ کا جو عضو ہے وہ بیٹھے گا ہی نہیں بالکل سختی بہت زیادہ ہو جائے گی تو آپ آدھا چمچ ہی کھائیں دودھ کے ساتھ کھالیں اور اس کے بعد آپ اس کا تماشا دیکھیں گے ناظرین امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو ضرور شیئر کریں اپنا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں تب تک کے لئے اتنا ہی دے مجھے اجازت اللہ حافظ